اللہو 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 چلیں امام کی خدمت میں جہاں پر جعب بیان کرتے ان ابی عبداللہ علیہ الصلاة والسلام یعنی کہ امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام کی بارگاہ سے اشارت فرمایا مولا نے اس سوال کے جواب میں لما سمیت فاطمہ زہرہ زہرہ کہ اللہ نے فاطمہ زہرہ کو زہرہ نام کیوں عطا کیا اشارت فرماتے ہیں مولا اس لیے اللہ نے فاطمہ زہرہ کو زہرہ کا نام عطا کیا خالقہا من نور عظمت ہی اللہ نے فاطمہ کو خلق فرمایا اپنے نور عظمت سے غور کیجئے خدا کے نور مختلف ہیں خدا کا نور قدرت بھی ہے خدا کا نور علم بھی ہے خدا کا نور کرم بھی ہے خدا کا نور رسق بھی ہے خدا کا نور جمال بھی ہے خدا کا نور کمال بھی ہے لیکن سیدہ کو خلق فرمایا خدا نورِ عظمت سے اس کا مطلب کہ باقی انوار اور ہیں نورِ عظمتِ الہی اور ہے اور خدا نے نورِ عظمت سے سوائے فاطمہ زہرہ کے کسی اور شیئے کو خلق نہیں فرمایا ورنہ کیا انتیاز واقعی رہ جائے اگر میں کہوں کہ نورِ عظمت سے آسمان بھی بنے زمین بھی بنی اور فاطمہ زہرہ بھی خلق فرمائی گئی تو انتیاز کیا رہ گئی ہے اس لیے باقی تمام پر موجوداتِ کائنات خدا نے اپنے انوار سے بنائے لیکن سیدہ کو پروردگار نے اپنے مخصوص نورِ عظمت سے خلق فرمایا اور جب خلق فرمایا فَأَشْرَقَتْ اور جب فاطمہ کا نور چمکا فَأَضَوَعَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرَزُونَ مہترین نوایت ایک ایک لفظ اتنا خوبصورت ہے کہ میلات سننے کا لطف بھی میلات پڑھنے کا لطف بھی آئے گا محسوس کر رہا ہوں اَشْرَقَتْ وہی لفظ استعمال ہوا جو اس آیتِ مجیدہ میں استعمال ہوا کہ جب اللہ نے نورِ فاطمہ کو نورِ عظمت سے خلق فرمایا فَأَشْرَقَتْ کہ نورِ چمکا فَأَضَوَعَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ تو اس نور کے چمکنے سے زمین و آسمان دونوں ضیابار ہو گئے دونوں منور ہو گئے اور اتنے منور ہوئے کہ غشیت افسار الملائکہ ایک مثال ہم سمجھ سکتے ہیں اس بات کے توجہ میں کے ساتھ کہ جیسے ہی زمین و آسمان منور ہوئے تو فرشتوں کی آنکھیں چندیا دیں غشیت افسار الملائکہ جیسے کہ پاکستان کے بعض علاقوں کے اعتبار سے یا بعض پسماندہ ممالک کی مثال دیتے ہوئے کہ جہاں لوٹ شیڈنگ کے انوان سے لائٹ کا آنا اور جانا تو رات کے وقت میں اگر لائٹ اچانک سے آن کر دی جائے تو انسان کی آنکھیں اندھیرے کی عادی ہو چکی ہوتی اور جیسے ہی انسان کی آنکھوں پر روشنی پڑ جاتی ہے تو انسان کی آنکھیں اچانک کچھ لمحے کے لیے دیکھنے سے آجز ہو جاتی یا کوئی بہت تیز روشنی ایسی روشنی جس میں انسان کی آنکھوں میں تابع زبق نہ رہے تو آنکھیں انسان کی کچھ دیر کیلئے سے ہی اس طرح ہو جاتی جیسے دیکھ نہیں پا رہی اللہ ہو اکبر تو سیدہ فاطمت الزارہ صلی اللہ علیہ کا مقام آپ کی محفل میلات کی مناسبت سے اس حدیث کا جملہ فَعَضَعَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ زمین و آسمان روشن ہو گئے زیابار ہو گئے جب نور فاطمہ چمکا اللہ ہو اکبر اور ایسے زیابار ہو گئے کہ پروردگار نے جو فرشتے بنائے فرشتوں کی آنکھیں نورانی فرشتے خدرانی غشیت افسار الملائکہ ملائکہ کی آنکھیں دیکھنے سے آجز ہو گئے